کو منور کرنے والے خوش نصیب حفاظ قرآن کریم ان کے والدین کریمین اور خاندان کے افراد جو ان کی اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے یہاں تشریف فرما ہوئے دیگر احباب اور مخبین سب کی خدماتِ عالیہ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ان اداروں کی ضرورت کیا ہے یہ ادارے کیوں بنائے جائیں کیوں قائم کیے جائیں کیوں چلائے جائیں تو میرے رب ذوالجلال نے قرآن کریم کی سورہ توبہ میں فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ معاشرے کے تمام طبقات اپنی سنت ذرات حرفت تجارت کاروبار ملازمت اور پیشے کو چھوڑ کر دین کے لیے نکل کھڑے ہوں اس لیے کہ یہ تمام شعبے بھی انسانی معاشرت کے لیے انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہیں اور اپنی اپنی جگہ ان شعبوں کو بھی چلتے رہنا چاہیے تو میرے رب کریم نے فرمایا فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَدِمْ مِنْهُمْ تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر طبیلے ہر برادری ہر علاقے ہر بستی میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر کے نکل کھڑے ہوں کیوں لِيَتَفَقْقَهُ فِي الدِّينِ تاکہ وہ دین کے فقیح بن جائیں دین کے عالم بن جائیں دین کے مفتی مدرس محدث اور مبلغ بن جائیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس طبقے کی ضرورت ہے اور یہ پورے معاشرے کا فرض کفایہ ہے جو یہ طلبہ اور یہ علماء انجام دے رہے ہیں یہ غور کریں میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ چند لوگ نکل کر کھڑے ہوں تاکہ ناتخان بن جائیں تاکہ قوال بن جائیں تاکہ کوئی اور بن جائیں بلکہ فرمایا کہ مجھے میرے بندوں میں سے ان کی ضرورت ہے اور میرے دین کو میرے بندوں میں سے ان کی ضرورت ہے کہ جو دین کے ایکسپرٹ بنیں دین کے دین کے سپیشلسٹ بنیں دین کے فقیح بنیں دین کے مفتی بنیں تاکہ دین کی رہنمائی کریں لوگوں کی اس لیے کہ اگر یہ چند لوگ اپنے آپ کو فل ٹائم دین کے سپیشلسٹ بنیں اپنے اپنے تمام پر صلاحیتوں کو توانائیوں کو علمی اور فکری قوتوں کو دین حاصل کرنے کے لیے جو لوگ سرف کریں تو وہ معاشرے کا نچوڑ ہوتے ہیں وہ معاشرے کا جوہر ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا أَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَوْ جُفَاءَ یہ سیلاب طفان آتے ہیں جو جھاگ جمع ہوتا ہے وہ بھد سے اڑ جاتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْقُسُ فِي الْأَرْضِ لیکن جس چیز سے انسانیت کو نفع پہنچے اللہ تبارک و تعالی اسے قرار دوام اور ثبات اطا فرماتا ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ فَوَابًا وَأَحْسَنُ عَمَلًا آپ یہ سارے انتظامات کرتے ہیں مکانات بناتے ہیں بینگلوز بناتے ہیں تجارت دکان بینک بیلنس بناتے ہیں لیکن میرے رب نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی چیز آگے نہیں چلے گی وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ تمہارے اس دنیا سے جانے کے بعد تمہاری وہ یادگاریں تمہاری وہ باقیات تمہارے وہ اثرات جو مساجد کی شکل میں مدارس کی شکل میں تمہارے تیار کردہ علماء کرام حفاظ کرام اور قرآہ کرام کی شکل میں باقی رہ جائیں گے تمہارے رب کے نزدیک سواب کے اعتبار سے وہ بہترین ہیں اور جس جن کی بنیاد پر تم نجات کی امید کر سکتے ہو اس کی حسین ترین بنیاد یہی ہیں اس لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایوہا لذین آمنت تقو اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد فرمایا کہ اے انسان اے لوگ اے ایمان والو اللہ سے دردتے رہو اگر تمہیں دنیا کی رنگینیوں سے رانائیوں سے چمک دمک سے آب و تاب سے ان مشاغل و مسروفیات سے تھوڑی سی فرصت ملے تو کچھ دیر کے لیے ٹھہر کر یہ سوچ لیا کرو کہ وہ کل جو چوبیس گھنٹے کے بعد آنے والا ہے وہ کل جو ہفتے مہینے اور سال کے بعد آنے والا ہے وہ کل جو دس بیس پچاس ساٹھ یا زیادہ سے زیادہ ستر اسی سال کے بعد آنے والا ہے اس کے لیے تو بڑی پلیننگ کرتے ہو منصوبہ بندی کرتے ہو مکانات و محلات بناتے ہو بینک بیلنس بناتے ہو زمین جاگیریں اور تجارت دکان سامان سب بناتے ہو لیکن میں رہا فرماتا ہے کہ اگر تھوڑی سی تمہیں خرصت ملے تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر ذرا سوچ لیا کرو کہ وہ کل جو تمہاری موت کے بعد شروع ہوگا اس کے لیے تم کیا تیاری کر رہے ہوں اس کے لیے تمہارے پاس ریزولز کیا ہیں اس کے لیے تمہارے پاس آگے کیا چیز جائے گی فرمایا اس کا انتظام کرو حدیث پاک میں اللہ کی رسول نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ مالی و مالی و مالی میرا مال میرا بینک بیلنس میری پراپرٹی میری دکان میری تجارت میری ملازمت میرا جمع شدہ مال فرمایا کہ تمہارا کیا ہے ما اکلتا فافنئیتا جو تو نے کھا لیا اور چوبیس گھنٹے کے بعد یہ سیوری لائن میں چلا گیا یا کوئی وائٹیمن پروتین منرل اور شوگر بن کر تمہاری دربوں میں دوڑنے لگا فرمایا او مال ابشتفہ اب لئیتا یا وہ لباس جو تو نے پہن کر قرآنہ کر دیا صرف تمہارے اس جمع شدہ مال میں سیپا وہ لاکھوں ہو کروڑوں ہو عربوں ہو میرا غفر فرماتا ہے کہ تمہارا حصہ اتنے ہی ہے او ما تصدقت فأبقیتا یا تمہارے مال میں سے تمہارا حصہ وہ ہے جو تونے جیتے جاگتے چلتے پھرتے اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور وہ اللہ کی امانت میں چل گیا اس کے علاوہ جو جمع کیا ہے جائز طریقے سے لاجائز طریقے سے وَأَمَّا بَاقِن فَضَاهِمُن وَتَّارِكُهُ لِلنَّاس باقی جو کچھ بھی ہے تو تم قبر کی طرف جانے والے ہو اور اس مال کو تم وارثوں کے لیے لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلے جاؤگے وہ اس پر لڑیں گے تقسیم کریں گے لیکن ادھر سے تمہاری سانس نکلی اور اسی لمحے اس مال پر تمہاری اونرشپ ملکیت ختم ہوگی فرمایا کہ اِنَّ الْمَيِّتَ يَتْبَوْهُ ثَلَاسَ کہ مئیت کو جب اس کے عائزہ اقرباء احباب جنازہ اٹھا کر قبر کی طرف لے جاتے ہیں تو تین چیزیں ان کو فالو کرتی ہیں اہل اس کے گھر والے عزیز رشتدار احباب ومال اور اس کا مال وعمل اور اس کا عمل فیر فیر جو اس نان دوست رشتدار بھی چھوڑ کر چلے آتے ہیں نہ بیٹے کے ساتھ باپ قبر کے گڑے میں لیٹتا ہے نہ باپ کے ساتھ بیٹا لیٹتا ہے نہ بھائی کے ساتھ بھائی لیٹتا ہے نہ بیوی کے ساتھ شوہر اور نہ شوہر کے ساتھ بیوی اس تاریخ گڑے میں تنہا جانا پڑے گا اور اگر کوئی چیز وہاں ساتھ دے گی وہ تمہارا عمل خیر ہوگا اس لیے ایک بار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے خانہ اقدس میں بکری زبا ہوئی آپ معمولات کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئے آپ رات کو آئے گھر والوں سے پوچھا کہ کچھ بچا ہے گھر والوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ایک دست جس کو عربی میں قطف کہتے ہیں یہ جو جانور کا دست ہوتا ہے وہ بچا ہے اور باقی خرچ ہو گیا ان کا مطلب یہ تھا کہ باقی ہم نے اللہ کے نام پر دے دیا ہے اور گھر والوں کے لیے ایک دست بچا ہے فرمایا یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ جو اللہ کے نام پر دے دیا ہے وہ باقی بچ گیا ہے اور جو اپنے لیے چھوڑا ہے وہ خرچ ہو گیا کیوں کہ انسان کیا ہے فانی ہے ما اندکم ینفدو وما اند اللہ باق تم فانی ہو جو تمہارے پاس رہ گیا وہ بھی فنا ہو جائے گا رب باقی ہے جو اس کی امانت میں چڑھا گیا وہ باقی رہ جائے گا اور وہ کل قیامت کی دن اور قبر میں تمہارے کام آئے گا اس لیے ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ دس بیس نسلوں کا انتظام کر کے چلے جائیں جیسے سمجھتے ہیں کہ وہ راضی ہیں حالانکہ اللہ فرماتے کہ مامن دابت فی الارض اللہ علی اللہ رزقہ زمین پر جو بھی چلنے والا چوپایا ہے اس کا رزق اللہ کی ذمہ کرم پر ہے یہاں تک کہ پتھر کی چٹان کے اندر جو کیرہ ہے اس کو بھی میرا رب رزق 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 عطا فرماتا ہے فرمایا کہ تم توکل سیکھنا جا ہو تو پرندوں سے سیکھو رزق آقبت اور رزق سیکھو سیکھو رہا تھا مگر موت کے بعد سارے کھاتے بند ہو جاتے ہیں ایشہ اللہ اندری اللہ من سراسہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد بھی تین کھاتے کھرے رہتے ہیں وہ کلوز نہیں ہوتے بند نہیں ہوتے ان میں اندری اندراجات قیامت تک جاری رہتے ہیں ایک بھی ایک من صدقہ جاری درود پاک بنی ایک تو صدقہ جاری آپ نے مسجد بنائی مسجد میں حصہ لیا مدرسے میں حصہ لیا دینی کام میں حصہ لیا اور اس کا فیض آپ کے میرے مرنے کے بعد بھی جاری ہے آپ کے کھاتے میں قیامت تک کے لیے عجر لکھا جاتا رہے گا اور علم یعنی 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 نظر چاہتا ہوں یا علم جس سے نفع پہنچے جیسے یہاں قاری صاحبان پڑھا رہے ہیں جاتے میں وہ نیکی لکھی جاتی رہے گی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت اس لیے نامہ اعمال میں جاری رہے گا مسجد میں حصہ لیا تو جب تک مسجد قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک مسجد قائم رہے گی تو آپ کے خاتے میں حساب لکھا جاتا رہے گا او ولد صالح یدو لہو یا آپ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر گئے ہو جو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا سواب بھی آپ کے خاتے میں لکھا جاتا رہے گا حدیث پاک میں آتا ہے تُرْفَو لِلْمَيِّتِ دَرَاجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ جنت میں میت کا اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے درجہ بڑھ جاتا ہے مرتبہ بڑھ جاتا ہے فَيَقُلُ استغفار اپنے لیے علم کے سامنے مجھے بڑھ جاتا ہے ہوئے لفظ مارتا ہے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رزق میں معنی عطا کے بھی ہیں انعام کے بھی ہیں اور بانو فسرین اکرام نے لکھا کہ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو چار بیٹے دیئے ہیں تو ایک بیٹا اللہ کے دین کے لیے پیش کر دو عالم بنا اگر حافظ بننے کے لیے تاری بننے کے لیے عالم بننے کے لیے داخل کرو یا جس ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے جگا کر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے اس کی اخراجات اپنے ذمہ لے لو میرے پاس کراچی میں میرے جامعہ میں لوگ آتے ہیں ہمیں ایک عالم بنانا چاہتے ہیں تو میں نے جا دس سال تک آپ پانچ ہزار روپے مہانہ دینا ہوگا اور وہ دیتے ہیں کوئی ایک کا کوئی دو کا کوئی دس کا وہ کہتے ہیں ہم نے بچے کو حافظ و قاری بنانا ہے تو میں کہتا ہوں کہ چار سال کے لیے تین ہزار روپے مہانہ اس کی کفالت کا خرچہ اپنے ذمہ لوگ جب یہ عالم بنے گا اور میدان میں کام کرے گا تو اپنی محنت کا ثواب اس کو ملے گا اور اتنا ہی ثواب اس کے پڑھانے والے کو ملے گا اور اتنا ہی ثواب اسے ملے گا جس نے اس کی تعلیم کے خرچے کو برداش کیا اس لیے آپ اپنے آبا و اجداد کے لیے سال ثواب کریں تو ان مدارس میں آئیں یہاں آپ پیش کریں یہ صدقہ جاریہ ہے یہ ادارے آباد ہونے چاہیے آج کیا وجہ ہے کہ امریکہ کو یورپ کو مغرب کو ستاؤن مسلم مالک ہیں ان ستاؤن بادشاہ ہوں صدور وزراء عظم کی کوئی فکر نہیں ہے میلینز کے اعتبار سے فوج ہے مغرب کو اس کی فکر بھی نہیں ہے اسلح کی امبار ہیں مغرب کو اس کی فکر بھی نہیں مغرب تو فکر ہے تو مدارس کی فکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو یا نہ ہو لیکن دشمنان دین کو پتا ہے کہ دین کی حفاظت کا مور چاہیے مدارس ہیں اور جب تک یہ مدارس قائم رہیں گے ترقی کرتے رہیں گے تو دین کی حفاظت ہوتی رہے گی اس لیے آپ حضرات ان اداروں کے ساتھ جڑ جائیں ان اداروں کی مدد کریں ان اداروں کا مالی تعاون کریں ان بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لیں یہ سعادت قبر میں بھی آپ کے کام آئے گی حشر میں بھی آپ کے کام آئے گی عزیزان اگرامی سائدار کائنات صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے ام المومنین سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ محشر کے میدان میں ایک لاکھ چوبیس ازار یا کموں بیش انبیاء اکرام کی امتیں ہوں گی تو اس جمع غفیر میں آپ کی امت کی پہچان کیا ہوگی جیسے اگر کہیں مختلف ملکوں کی پہنجیں جمع ہوں تو ہر ملک کی خوج کو اس کی یونی فارم سے پہچان آجاتا ہے تو حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میدان حشر میں محشر میں آپ کی امت کی پہچان کیا ہوگی آپ ہمار کے غر محجل ہوں گے ان کے غضو کے آزا چمک رہے ہوں گے نور ہم یسا بین ایدی ہم بی ایمان ہم وہ جدر جائیں گے آگے بھی نور ہوگا دائیں جانے بھی نور ہوگا منافقین کہیں گے کہ ان ذرونا نق بسم انوار اے بھائی تھوڑا سا رک جاؤ تمہاری روشنی میں ہم بھی چار خدم اٹھا لیں ان سے کہا جائے گا کہ اس نور کی دعوت تمہارے پاس بھی آئے تھی مگر تم نے اسے ٹھکرا دیا تھا اور ان کے درمین ایک فصیل قائم کر دی جائے گی حدیث میں قرآن میں فرما کہ سی ما ہم فی وجوہ ہم من اثر سجود میرے صحابہ کی مثال تورات میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے جو آزائے وضوح ہیں قیامت میں چمت کو بھی نمازوں کی تردیم دیں اور مہربانی کریں یہ نہیں کہ کوئی مولانا صاحب تاری صاحب آئیں گے خود رات کو بیٹھیں اپنی بیگم صاحبہ سے کہیں کہ بیٹھیں اپنے بچوں کو ارد گرد بٹھائیں اور درود پاک پڑھیں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور تین بار پل شریف پڑھیں اور اس کا ثواب اپنے ماں باپ دادا دادی نانا نانی سارے بزرگ جو ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی روحوں کو اس کا ثواب بخش دیں اگر آج آپ اپنے سامنے اپنے بچوں کو بٹھا کے اپنے بزرگوں کے لیے فاتحہ پڑھیں گے تو کل جب آپ مر جائیں گے آپ نہیں ہوں گے ہم نہیں ہوں گے تمہارے بچوں کو یاد ہوگا کہ ہمارے باپ اور ماں کبھی ایسا بھی کیا کرتے دیں لیکن اگر کسی گھر میں یہ نہیں ہے تو میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک صاحب نے اپنے بیٹوں کو ہائیلی ایڈیوکیٹڈ کیا امریکہ میں یورپ میں پڑھایا وہ وہاں آباد ہو گئے اور وہ کراچی میں بنگلے میں اکیلا تھا بیمار پڑھ گیا بیٹے کو پیغام دیا بس طرح مرک پر ہوں آؤ دیکھ لو بیٹا بیوی کی ساتھ آ گیا اس نے ایک دن دو دن چار دن انتظار کیا کہ یہ بڑھا مر جائے تو ہم جائیں مگر موت کا وقت نہیں تھا ریٹرن ٹکٹ ان کے پاس تھا وہ جب ائرپورٹ کے لیے روانہ ہونے لگے تو ان کے باپ کی جان نکل گئی ان سے کہا بھئی اب آئے ہوئے ہو تو جنادہ پڑھ تدفین کر فاتح پڑھ چلے جاؤ تو اس کی بیوی نے کہا جی ہماری فلائٹ مس ہو جائے جی بس ٹائن نہیں ہم جا رہے ہیں ہم نے مسجد میں پیسہ دے دی ہے وہ میت کو نے اعلان ہے جنادہ پڑھا دیں گے خلاص یہ وہ جن پر دولت خرش کی آخر میں یہ سلوک ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے کسی کو عالم یا حافظ بنایا ہو وہ یہ سلوک کرے گا ہمارے کراسی میں نیا نیا پاکستان بنا تھا نازم آباد میں پاپوش نگر قبرستان ہے اس زمانے میں غربت تھی لوگ بان کی چار بائیں پر میت کو لاتے تھے قبرستان کے بعد جنادہ پڑھا جاتا پرانی تھیلی میں دو جوڑے بھی لے آتے کہ یہ میرے والد یا والدہ کے استعمال شدہ کپڑے ہیں اللہ کے نام پر دے رہے ہیں اس بان کی چار پائی تو بھی جائزے تھے کہ اس پر بڑھا یا بڑھی لیٹ کر مر گئے ہیں تو کوئی ہم بھی نہ مر جائیں لیکن آج کل ڈیڑھ لاکھ کا دو لاکھ کا بیڈروم سیٹ کوئی دینے کیلئے تیار نہیں ہے تو اس مولانا نے ایک دن جل بھن کر کہا کہ اتنے برس مجھے ہو گئے ہیں اور پرانے استعمال شدہ کپڑوں کے دو جوڑے ڈال کے دیتے ہیں کہ اللہ کے نام پر دے دو کوئی مائی کلال ایسا نہیں آیا کہ جس نے کہا ہو کہ مری والدہ ماجدہ کی ہاتھ میں یہ گھوٹیاں تھی بازو میں چھوڑیاں تھی میں سائن کرتا ہوں جتنے آپ کو چاہیے نکال لیں تو پھر جو خود اپنی فکر نہ کریں اولاد فکر کرے گی تو اس لیے اپنی لیے بھی جیتے جاگتے اپنے مال میں سے خرچ کرو مسجدوں میں مدارس میں اور دین کے کاموں میں خرچ کرو کل پشتاؤ گے لیکن آخرت کا پشتاؤ کوئی کام نہیں آئے گا وہاں قرآن کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا چانس اور مل جائے ہم واپس پلٹ جائیں ہم صدقات کرنے خیرات کرنے فرمائے کہ دوسرا چانس اس میں نہیں ہوگا اللہ نے فرمایا کہ اذا جاء اجل اللہ جب اللہ کے نذیک موت کا مقرر وقت آتا ہے تو لن یستعخر ساع ولا یستقدمون نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے اللہ فرماتا ہے کہ یا یا ایوہ لذین آمنوا انفقوا من قبل ان یعطی احد کم الموت اے مومنوں قبل اس کے کہ فرشتہ اجل آجائے اور پھر تم یہ کہو من قبل ان یعطی احد کم الموت فیقول رب لو لَا اخرتنی الى اجل قریب اے اللہ چند منٹ چند دن کی محلت مل جائے فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ میں صدقہ کر دوں اور نکوکاروں میں سے ہو جاؤں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا جَدَا اجلُهَا جب اجل آ جائے فر ایک سیکنڈ کی محلت نہیں ملتی اس لیے اس محلت حیات کو غنیمت جانو اس لیے اللہ نے جو یہ وقت دیا ہے اس میں اپنی قبر کا اپنی موت کا اپنی آقبت کے بارے میں سوچ لو اپنے انجام کے بارے میں سوچ لو اور یہ جو ادارے ہیں ان اداروں کے ساتھ جڑ جاؤ ان خفاظ کرام ان قرائے کرام ان کے سر پر دست شفقت رکھو اور اگر کوئی یتیم بھی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر کفالت کے لیے شفقت کا ہاتھ رکھے گا تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اس کو اتنی نیکی آتا فرما اللہ فرما آتا ہے کہ فلق تحمل عقبہ وہ دشوار گزار گھاٹی میں کیونہ داخل ہوا فرما فرما ادرا مل عقبہ تو کیا جانے کہ وہ گھاٹی کیا ہے فکر عقبہ کرز میں بوج تلے فسی ہوئی گردن کو آزاد کرنا او اطعام فی یوم زی مسغبہ یا فقر فاقہ کے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یتیم جو تمہارا ترابطدار بھی ہے اور مسکین جو خاک علی ہے اس کا خیال کرو میں ان حفاظ کرام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے والدین کریمین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ کے رسول کا فرمان ہے یقال لقار القرآن اقرآن ورد کما كنت ترد لف الدنیا قاری قرآن سے جنت میں کہا جائے جس طرح ترد ترد قرآن تجوید 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 قرآن پڑتا تھا اسی طرح پڑتا چلا جا ور تقی اور جنت کے درجوں کو تے کرتا ہوا چلا جا فَإِنَّا مَنزِلَتَكَ اِن دَ آخرِ آیَتِ تَقْرَوْحَا حَسَدْ سے کینے سے بغ سے نفرت سے پاک کرو ہمارے ہاں اتنی نفرتیں ہو چکی ہیں اور اتنے نالائق حکمران اس ملک پر مسلط ہو چکے ہیں کہ ان کو اددوزی کی تحقیل توہین اور تزلیل کرنے میں لطف آتا ہے میں نے مرتبہ چیف آف آرمی اسلاف جنرل قمر احمد باجوا صاحب سے کہا یہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کو آپ بتا دیں کہ حضور دو آزار گیارہ سے آج تک جو آپ چور ڈاکو والی تفریزیں کر رہے ہیں ہمیں یاد ہو گئی ہیں اگر آپ کو شک ہو تو سن لیں لیکن خدا کیلئے کچھ کام بھی کریں ان تقریروں کو لو کھائیں گے یا پییں گے بچے پالیں گے پیٹ پالیں گے تو انہوں نے قوم کا اخلاق برباد کر دیا ہے یہاں سیاسی انتشار تو تھا سیاسی عدب استخدام بھی تھا لیکن اس دور کی خصوصیت یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں اقدار تھیں آداب تھے اخلاق تھے ان کو بھی ان ظالم انہیں فامال کر دیا یہ نوجوان نسل کیا سی چیزی پھر اپنے لشکر پال لکھے ہیں سوشل میڈیا پر لوگوں کی توہین کے لیے تظلیل کے لیے تحقیر کے لیے اور جو ہر بات دوسروں کے خلاف استعمال کرتے تھے اب وہ بیک فائر ہو رہا ہے اب بیک فائر ہو رہا ہے تو پی کا یاد آ رہا ہے یہ پی کا بھی ٹھیک رہے گا یہ تبدیلی تبائیگی کہ آپ انسان بن جائیں آپ اچھے مسلمان بن جائیں آپ اس قوم کو گالیا نہ سکھائیں آپ اس قوم کو کم کام کر سکھائیں اس لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات قیامت بیان فرمائیں کہ عزت تخزل فی ادوالا جب قوم کی دولت کو لوگ ذاتی جاگی سمجھ لیں والامانت مغنما اور قومی انامت امانتوں کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹنے لگیں والزکاة مغرمہ اور زکاة کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کر دیں ایک شخص باب کو دور کریں اور دوست کو قریب کریں ایک شخص ماں کا نافرمان بن جائے اور بیوی کا فرمامردار بن جائے وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّين دین کا علم حاصل کیا جائے لیکن عاقبت کو سوارنے کے لیے نہیں اپنی دنیا کو سجانے اور بسانے کے لیے وَاُکْرِمَرْ رَجَلُ مَخَافَةَ شَرْرِهِ اور کسی معاشرے میں بستی میں قسمے میں محلے میں کسی کی تقریم اور عزت وہ اس کی علم کی بنیاد پر نہیں تقوی کی بنیاد پر نہیں کردار کی بنیاد پر نہیں اس کی دہشت اور بدماشی کی بنیاد پر اور فرمایا کہ قصورت الزنا وشربت الخمور بدکاریاں عام ہو جائیں شراب کے دور چلنے لگے اور فرمایا کہ وظہرت القینات والمعاظف گانا بجانے والوں اور رخص و سرود والوں والے اچھا جائیں جو گانا گائے تو وہ استار رخص کرے تو استار دو چار چوکے چھکے لگائے تو استار تو پھر جن کے استار گویہ ہوں جن کے استار رقاص ہوں تو بیڑا تو غرب ہوگا یہ ذلت تو ہوگی جس کا آپ سامنا کر رہے ہیں میرے آقا وہ مولا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بھی آپ کو استار دے کر گئے تھے کہ اصحابی کن نجوم میرے صحابہ تمہارے ستارے ہیں فبی ای مخت دیتم اور ان ستار کو چھوڑ کر یہ ستار بنا لیے گئے ہیں یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ ہمارے مین تیلویر چینل کہیں کہ آج انگیت کی فلان داکارہ کی برسی ہے فلان کی سالگرہ ہے لطا مر گئی ہے گوی ان کی ماں مر گئی ہے اور فلان کا یہ ہو رہا کبھی کسی صاحب علم کی بھی یاد کر تو ان کو دیکھ ہے ظالموں کو تو یہ قوم بچوں کی ذینوں میں کیا ڈالتے ہیں کہ گاؤ گے تو ستار بن جاؤ گے رقص کرو گے تو ستار بن جاؤ گے اس لیے ماں کی بیٹی ہیں چوک میں آکر کہتی ہیں میرا جسم میری نور مقدم کا انجام سنا یہ انہی میں تھی اس کا انجام یہ میں نے لکھا کہ سفر تو شروع ہوتا ہے میرا جسم میری مرضی اور انجام یہ ہوتا ہے کہ جسم رہ جاتا ہے مرضی نہیں رہتی اس لیے یہ اس قوم کا انجام خضور میں کہ ہنہ کا ذلازلہ و خصفا و مسخن و ریحن ہمرا پھر زلزلیں آئیں گے بھونچال آئے گا زمین میں دھسائی جاؤ گے صورتیں بگاڑی جائیں گی آیات تتتابعو کا نظم سلکن انقطع پھر آخرت کی جو نشانیاں ہیں وہ ایک اکھر کے ظاہر ہوں گی جیسے موٹیوں کی لڑی ٹوٹ چکی ہو اور ایک اکدانہ گر رہا ہو اللہ اس انجام سے ہمیں محفوظ فرمائے چند گزارشات میں نے